بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور جو ہے اس کے اندر جو ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے سب سے زیادہ احتمام کرنا ہے وہ نمازوں کا احتمام کرنا ہے خصوصاً جو نماز کے فرز نمازیں ہیں اور واجبات ہیں واجب نمازیں ہیں جیسے وطر ہے اور جو ہے سنت معقدہ جو ہے ان کو خاص طور پر لازمی طور پر ان کا احتمام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سنت غیر معقدہ اور نوافل کی بھی احتمام کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نوافل اور سنت غیر معقدہ جو نہ ہو ان کی بہت بڑی جو ہے فضیلت ہے اور رمضان میں خاص طور پر جو ہے اس کا جو ہے عجر بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو رمضان مبارک کے ساتھ ایک خصوصی نسبت ہے ایک خاص تعلق ہے ہمارے اکابرین کی بھی جب ہم زندگی کو سوانے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ سب سے زیادہ جو انہیں عمل کیا اور رمضان مبارک کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ترتیب ہے مذرگوں کے ایک مجربات ہیں کچھ تو آپ ان کو بھی جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں نمازوں کے بعد ہیں خصوصا وقت تو تو تھوڑا لگتا ہے لیکن اس کا سواب بہت زیادہ ہے اور زیادہ تار اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسما ہے اسما اللہ حسنہ ہے تو ان کی ویسے بہت زیادہ فضیلتیں پڑھنے کی خصوصا مشکلات مسائب اور پریشانیوں کے اندر تو بہرحال سب سے پہلے بار تو سواب کی نیت ہونی چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ تلہ سواب کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل مشکلات اور مسائب بھی حل ہو جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر بہت برکات ہیں تو پہلے روزے کی ترتیبی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ کچھ مذرگوں کے مجربات ہیں کوئی لازمی نہیں ہے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اصل تو فرائض کا احتمام ہے بہرحال تو پہلا روزہ ہے اس کے کچھ عمال ہیں وظائف ہیں فجر کے نماز کے بعد یا رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کو 133 مرتبہ پڑھیں اور اسی ظہر کے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا کریم اس کو بھی 133 مرتبہ پڑھنا ہے اور اثر کے نماز کے بعد یا رزاق یہ دو سو بار پڑھیں اور مغرب کے نماز کے بعد صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین صورت فاتحہ اس کو چالیس مرتبہ پڑھیں اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور عشاء کے نماز کے بعد صورت آل عمران کی آیت نمبر چھتویس یعنی قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ یہ آخر تک اس کو 33 مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ تعالی یہ عمال ہیں وظائف ہیں ان کے بہت بڑی برکات ہیں اگر وقت ہو تو کوشش کریں پڑھنے اگر نہیں ہے تو فرائض کا احتمام کریں واجبات کا اور سنتِ محققہ دہ کا یہ بھی کافی ہے قرآنِ مجید کی تلاوت اس کے ساتھ کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآنِ مجید کی تلاوت اگر نہیں کر سکتے انپر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اور زیادہ فائدے کی چیزیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی جو نام ہے وہ آسانی کے ساتھ ہر بندہ برسکتا ہے تو بہرحال انشاء اللہ تعالی اس سے فائدے بہت زیادہ ہیں خصوصاً مسائب مشکلات کے اندر جو اللہ تعالی کے نام ہیں ان کی بہت بڑی تحصیر ہے تو ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں